ہلو گائیس انساری ہئے pergunta back to my channel آج ہم بات کریں گے اس کیپسول کے بارے میں یہ کیپسول بیٹامین ای کی طرح دکھنے والا ہے لیکن بیٹامین ای والا کیپسول نہیں ہے اس کو بولتے ہیں ہم بیپو برید یہ کئی الگ برانڈ نیم سے آتا ہے کوئی بیپو برید کی نیم سے آتا ہے کوئی سنیزی برید کی نیم سے آتا ہے یہ کئی آپ کو برانڈ نیم سے مل جائے گے اور برانڈ نیم جو ہوتے ہیں area کے اگارڈنگ چینج ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ہاتھ میں جو capsule ہے اس کا نام ہے بیپو بریت تو یہ جو capsule ہوتا ہے اس کو inhalation capsule بولتے ہیں اگر آپ کسی medical store پر جا کے کہتے ہیں بیپو بریت capsule دے دو تو ہوتا ہے اس کے area میں بیپو بریت نام سے کوئی capsule نہ چلتا ہو اگر آپ اس سے مانگیں گے کہ inhalation capsule دے دو تو آپ کو وہ یہ capsule دے دے گا تو اس capsule کے basically یہ اس کیا ہوتا ہے ہماری سردیوں میں ناغ بغیر سبٹ ہو جاتی ہے ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے یا ہمیں جھکام ہو جاتی ہے اور ہماری سانس لینے میں دکت ہوتی ہے یا پھر ہمارا ہیڈگ ہوتا ہے جھکام کی بیسے تو اس کیپسول کا یوز ہوتا ہے ہم اس سے سٹیم لے سکتے ہیں ایک کیپسول کو نکالیں گے اور پانی کو گنگونا کریں گے اور اس کیپسول کو فول کے اس کا لکڑ اس میں ڈال دیں گے اور سٹیم لے لیں گے ایک کپڑا رکھ کے ہم اپنے چہرے پہ فیس پہ اور اس کیپسول کی جو ہے سٹیم لے لیں گے گنگونی پانی سے تو ہماری ناک جو ہے وہ کھل جائے گی اور ہمارے جھکاں میں بہت ہی آرام ہوگا ایک ہم اس کیپسول کو اس طریقے سے ہی اس کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم اپنے رومال میں ایک کیپسول کو فول کے اس کو لکوڈ ڈال لیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو اسمیل کرتے رہیں گے تو ہماری اگر بند ناک ہوگی تو وہ بھی کھل جائے گی اور بہت ریلیف ملے گا ہماری جھکام میں سردی میں اور تیسرا اپسن اس کا یہ ہوتا ہے اگر آپ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیں تو ایک اپسن ہے اس کیپسول کا جو لکوڈ ہے اس کو فول کے سرد جو ہماری ہوتی ہے اس کی کولر پر ڈال لیں گے تو دیرے دیرے ہمیں اس کی اسمیل ملتی رہے گی تو ہماری ناک بند نہیں ہوگی تو ہمارے پاس میں جو ہے تین اپسن ہے پہلا اپسن ہو گیا اس کی آپ اسٹیم لے سکتے ہیں دوسرا اپسن ہو گیا ہم اس کو رومال میں ڈال کے اور اسمیل کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور تیسرا اپسن ہمارا یہ ہو گیا ہم اپنے سائٹ کے جو کولر ہوتی ہے اس پر ڈال لیں گے تو تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کی اسمیل ملتی رہے گی تو ہماری جو ہے جھکام میں بہت ہی ریلیف ملے گا تین اپسن ہمارے پاس میں ہو گیا جیسا آپ چاہیں بیسا کر سکتے ہیں اگر کمپوزیسن دیکھیں تو یہاں پہ یہ کمپوزیسن لکھے ہوئے ہیں اس کی کمپوزیسن لکھے ہوئے ہیں اور بید ایم جی کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کپور جو ہے 25 ایم جی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور اگر اس کی مینیسکچر کی بات کریں تو مینیسکچر کرتا ہے اس کی مرپ کی بات کریں تو اس کی مرپ سیونٹی ٹو روپیس ہے بہتر روپے اس کی ایم رپ ہے اور ایک جو اسٹرپ ہوتی ہے اس میں دس کیپسول ہوتے ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کو یوس کر سکتے ہیں اور ای بیون جو کیپسول ہوتا ہے چار سو ایم جی والا اس کی طرح یہ دیکھتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے وہ پورا جو ہے گول سیپ میں ہوتا ہے یہ گول نہیں ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئیے ہلکہ اسی نوک بنی ہوئی ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو گلتی سے کھا لیتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں جلن بغیرہ ہو سکتی ہے تو آپ اس کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں اور ایسی اور بیٹو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں